مراد پوری کون لے گا انتخابات میں حصہ ملک مظفر اور رخصانہ سجاد کے کیسز پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کی طرف سے آٹھ کیسز کا ریکارڈ پیش اپیلوں پر در سنوری تک فیصلے سنائے جائیں گے کرونا نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجا دی طبی ماہرین نے خبردار کر دیا کرونا جے این ون تیزی سے پھیلنے والا وائرس قرار نیا وائرس خوشک موسم اور سردی کے باعث پھیلنے کا خدشہ نزلہ زکام سردرد اور پیٹ خراب علامات میں شامل جنوبی پنجاب میں موز اور مہنگائی شہریوں کو ایک بھی سکی سانس نہ آئی چولہ جلانے کے لیے گیس کی ادم دستیابی مافیا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لکڑی بھی مہنگی کر دی لکڑی خریدنے کے لیے مارکٹ کا رخ کرنے والوں کی جیبے خالی عام سے عام چیز کی قیمت بڑھنے پر شہری بریشان مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیل تیرہ سو پانچ گئی ہے لیکن مجبوری ہے لینی تو پڑتی ہے گیس بھی نہیں ہے لکڑی بھی مہنگی ہے نہیں خرید سکتے غربت کے مارے بس کاروبار نہیں ہے اتنے اخراجات بہت ہیں مہنگائی کابو میں نہیں ہے وہاں مل نہیں رہا پیچھے سے ہم کیا بڑھنے پیچھے سے مل لوگے تو ہم بیچیں گے پیچھے سے بلکل شارٹ ہو رہا ہم مل رہا ہے پیچھے وہ پاری مہنگے کھئی ہوئے ہے ابھی ہم ایک سو بیو سو روپے بیچ رہے ہیں پہلے ہم سو روپے کلو بیچ رہے تھے اسو روپے بیچ رہے تھے شہریوں کے لیے آپ جلانا اور کھانا پکانا مشکل ہو گیا ملتان میں گیزر ہیٹر چولے اور سیلینڈر سب کچھ مہنگا پینتیس گہلن گنجائش والا گیزر 38 ہزار روپے کا ہو گیا آٹھ سو میں ملنے والا الیکٹرک ہیٹر 1500 روپے کا ہو گیا خریدوں فروک میں کمی دکاندار اور شہری پریشان سردی بڑھتے ہی بہاولپور میں کوئلے کی آدم دستیابی کلو کی قیمت 80 سے بڑھ کر 120 روپے تک جا پہنچی پوشک لکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ 1300 روپے دیں اور ایک من لکڑی لیں مختلف الافوں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر سرگودہ میں اشیہ زیوریہ کی قیمتوں کو پر لگ گئے ایل پی جی 300 روپے کلو فروک ہونے لگی کوئلہ 110 روپے کلو لکڑی کی 1200 روپے تی منت فروک جاری مزفر گھڑ میں لکڑی 1400 روپے تی منت فروک خوشک میوہ جات عوام کی پہنچ سے دور ملتان میں خوشک میوے 30 سے 40 فیصد مہنگی بستہ 3600 چل گوزہ 15000 روپے کلو تک جا پہنچا بادان گری 3000 منپھلی 1200 روپے فی کلو فروک ہونے لگی شیخ سیند اسپطال رہیمیار خان کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا صبح نیرولوجی سے تیبی سہولیات کی پرانی مشکرات سے دو چار نرسز مرضی کے مطابق ڈیوٹی شیڈیول تبدیل کرتی رہتی ہیں مستقل بنیادوں پر سٹاپ کی تائناتی کے لیے مراسلہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر وبالے جان مختلف دیہات کو رنگپور سے ملانے والی سڑکے خاصتہ حال اسپطال روٹ میراند شاہ چناب روٹ خندرات کا منظر پیش کرنے لگا حادث صاف معمود بارہا مشاندہی کے باوجود انتظامیاں خاموش تماش آئیں سال نوہ کے شروعات پر صادق آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر نگرام وزیرالہ پنجاب کے ہدایات پر سٹکوں کی تعمیر مرہ بجاری بیس والا اڈا تھا رحیم یار خان روڈ کو کارپیٹ کر دیا گیا ٹلو اڈا تھا گرلز کالج روڈ بھی کارپیٹ بن گیا اسلامیہ یونیورسٹی میں مالی بہران اور مبہینہ بس انتظامی کا معاملہ گورنر پنجاب بلیو رحمان کا نوٹس سیکیٹری ہائر ایڈکیشن سے ریپورٹ طلب کر لی سات روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دہلیس پر فراہ میں انصاف کی طرف اہم پیش رب جنوبی پنجاب کے مطادر ازلا ہائی کورٹ کی قریبی بینچوں سے منسلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھرتی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اقدام سے سائلین کو طویل سفر سے نجات ملے گی کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود کا سخت نوٹیف سخی سرور میں ووٹر سپلائی سکیم آدھے گھنٹے میں بہال کرا دی واجبات کی ادم ادائیگی پر پندرہ روز سے پانی کی سپلائی بند تھی اہل علاقہ نے کمیشنر کے اقدام کو خوب سراہا کمیشنر ملتان کا نجتر اسفتار ٹو کی سائٹ کا غیر متوقع دورہ مطالقہ حقام سے کام کے حوالے سے کمیشنر کو بریفنگ منصوبے کے مقررہ مدد تک تقمیل جقینی بنانے کی ہدایت صفائی کے حوالے سے بہترین انتظامات کرنے کے احکامات گزرشتہ سال اکیاسی لاکھ اکتر ہزار بیل جننگ فیکٹریز تک مہنچیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تہتر لاکھ چودہ ہزار بیل پر اپکی گئیں ملک میں اب تک دو سو اکتالیس جننگ فیکٹریز فال ہیں پاکستان کا اوکوٹرن انجنرز ایسوسییشن کی طرف سے ریپورٹ جاری اور سوپ سردی کی شدت میں کمی لانے کا اہم ذریعہ ملکان کے شہریوں نے سردی کی شدت میں کمی کے لیے سوپ پوائنٹس کا رکھ دیا تولمبا میں بھی سوپ کی دکانوں پر شہریوں کا رش گرمہ گرم سوپ پینے میں مصروب